تاج محل جسے ساری دنیا پیار کی نشانی، سنگ مرمر کی سفید مورت، ایک مغل راجہ کا اپنی رانی کے لیے بین تہاں پیار اور دنیا کے ساتھوے عجوبے کے روپ میں جانتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بے ہے۔ یہ پراجین کال کے عدود کاری گری، راگینکوں کے انوکھی سوج بوجھ، شلپکار کے عدودیے کلاکاری کا بھی پرتیک ہے۔ ہم امارتیں آج بھی بناتے ہیں، جن میں سے کچھ امارتیں تو کارے پورا ہونے سے پہلے ہی گر جاتے ہیں یا کچھ کارے پورا ہونے کے کچھ سمیں بعد بھوکم جیسی پرکرتک آفداؤں کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ ٹھیکے داروں کی لالچکہ کیونکہ بھراشتہ چار کے اس زمانے میں ہر کوئی اپنی جے پہلے بھرنا چاہتا ہے اس کے بعد ہی کام کے کالیٹی کے اور دیکھتا ہے ویسے میں تاج محل اس پرچلت کہاوت کو پورا پورا صحیح ثابت کرتا ہے پوثی پڑپڑ جگموہ، پنڈت بھینک ہوئے، دھائی آخر پریم کے پڑے سو پنڈت ہوئے کہنے کا مطلب یہی کہ اج بڑی بڑے ڈگری حاصل کیے ہوئے بڑے بڑے انجینئر مضبوط امارتیں بنانے میں فیل ہو جاتے ہیں لیکن اپنے پیار کے لئے ایک مغل راجہ نے ایسا محل بنوایا جو آج تک سب کے لئے مثال ہے اپنے تاج محل کی خوبصورتی کے تو لاکھوں ویڈیو دیکھے ہوں گے آج ہم آپ کو تاج محل کے نرمان کی ایسی بھاریکیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بینا سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے بینا بڑے بڑے انجینئر اور آرکیٹیکٹس کے دنیا کے ساتھوے اجوبے کو ایسی کونسی ٹیکنیک سے بنایا گیا جو اپنے نرمان کے لگ بھگ 370 سال بعد بھی جیونکاتیوں کھڑا ہے نہ تو اسے کوئی پراکرتک آپدہ ہلا پائی ہے اور نہیں اس کے پتھروں میں آج تک کوئی دھرار آئی ہے تاج محل بھارت کے اتر پردیش کے آگرہ شہر میں یمناندی کے کنارے ستھت ہے اس کا نرمان مغل شاہ سکھ شاہ جہاں نے اپنی پتنے ممتاج محل کی یاد میں کروایا تھا جہاں مرنے کے بعد ممتاج کو دفن کیا گیا تھا ممتاج کا یہ مقبارہ لگ بھگ بھیالی سے اکڑ میں فیلا ہوا ہے اور چاروں طرف سے بگیچے سے گھیرا ہوا ہے جس کے سامنے یمناندی بہتی ہے تاج محل کی انچائی 73 میٹر ہے تاج محل سفید سنگمرمر کے پتھر سے بنی ہوئی امارت ہے ہانتھی دانت اور سفید سنگمرمر سے بنا یہ مقبارہ بہت خوبصورت ہے جس میں پتھر کا کافی بہترین کام کیا گیا ہے شہ جہاں نے اس عدبود امارت کو بنوانے کے لیے دیش ودیش سے کاریگر بلائے تھے بگل شلپکر استاد احمد لاہوری کی دیکھ ریکھ میں نرمان کارے کیا گیا تھا تاج محل کو بنانے میں بغداد اور ترکی جیسے انیک دیشوں کے کاریگروں نے اپنا کمال دکھایا تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ بغداد سے ایک ایسا کاریگر بلائے گیا تھا جو پتھر پر گھمابدار اکشروں کو تراش سکتا تھا ایک کاریگر بخارہ شہر سے بلائے گیا تھا جو سنگمرمر کے پتھر پر پھولوں کو تراش سکتا تھا تاج محل کے گھمبدوں کو ترکی کے اسٹامبول کے کاریگروں نے بنایا تھا اور تاج محل کے چاروں کونوں پر کھڑی چار مناروں کو سمرکند کے نپن کاریگروں نے بنایا تھا یہ چار منارے چالیس میٹر اونچی ہیں جیسے مسجد میں اجان دینے کے لیے منارے ہوتی ہیں ٹھیک ویسے ہی تاج محل کے ان مناروں کا نرمان کیا گیا تھا اگر دھیان سے دیکھا جائے تو تاج محل کے چاروں کونوں پر کھڑی چار منارے دیکھنے میں سیدھی پرتیت ہوتے ہیں لیکن یہ اصلیت میں سیدھی نہیں ہے انہیں تھوڑا سا ٹیڑھا بنایا گیا ہے تاکہ اگر کبھی بھکمپ یا کسی پرکرتک آپدہ کی وجہ سے یہ منارے گریں تو تاج محل پر نہ گر کر یہ منارے باہر کی طرف گریں تاکہ اس انہونی کا تاج محل پر کوئی اثر نہ ہو دوستو آگے دیکھتے جائیے آپ کو ایسی ایسی باتیں پتا لگیں گے جنکہ آپ نے کبھی کلپنا بھی نہیں کیے ہوگی کہہ جاتے کہ تاج محل کو بنانے میں بائیس سالوں کا لمبا سمیں اور بیس ہزار مزدوروں کا خون پسینہ لگا تھا تاج محل کو بنانے میں اس سمیں تین کرروڑ روپے کھڑ چھوئے تھے جو اس سمیں کے لیے بہت بڑی رقم تھے لیکن جو محل سامنے آیا وہ کابلی تاریف تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا آگے جانے تاج محل کو بناتے سمیں پریوک کی گئی ایسی ٹیکنیکس کے بارے میں جو آج بھی ویگیانیکوں انجینئروں شلپکاروں اور بڑے بڑے بیلڈوس کے لیے ایک ادھارن پیش کرتی ہیں تاج محل ترکی فارسی بھارتیے اور اسلامی واسطو کلا کی انوکھی شیلی سے نرمیت ہے یا ان کے ملے جولی واسطو شیلی کا ایک ادھارن پیش نمونا ہے آج ان کسی بھی عمارت کو سیمنٹ کے بینا بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ تاج محل کو بنانے میں سیمنٹ کا پریوک نہیں کیا گیا تھا کیا ابھی کیسے جاتا سیمنٹ کا عوشکار ہی تاج محل کے بننے کے بعد ہوا تھا جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں تاج محل کا نرمان سن 1631 سے 1638 کے بیچ ہوا تھا اور سیمنٹ کا عوشکار سن 1824 میں انگلینڈ کے جوسف آسپڈین نے کیا تھا اب سوال یہ ہے کہ بنا سیمنٹ کے تاج محل کیسے بنایا گیا اگر ایٹ اور پتھروں کو چپکانے کے لیے سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوا تو پھر کیا پریوک کیا گیا اس دور میں جب سیمنٹ نہیں تھی تب عمارتوں کو بنانے کے لیے خاص پیسٹ کا استعمال کیا جاتا تھا اب کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پتھروں کو آپس میں چپکانے کے لیے گھوڑ بتاشے، بیلگری کا پانی، اوڑت کی دال، دہی، جھوٹ اور کنکڑ کو چونے کے پانی کے ساتھ ملا کر پیسٹ بنایا جاتا تھا اسے سروج کہا جاتا تھا اس سیمی سالیڈ مٹیریل سے تاج محل جیسی بڑی بڑی امارتوں کا نربان کیا جاتا تھا اپنے عدبھت سوندارے کے قرن تاج محل نہ کہول بھارت میں بلکہ پورے وشو میں اپنی پہچائن بنا چکا ہے یہ پورے وشو کی اتی اتتم مانویے کرتیوں میں سے ایک کہلائے جاتا ہے یہ دنیا کی دس پرمکھ ورستوں میں بھی شامل ہے دنیا کے ساتھ عجوبوں میں شامل ہو کر اس نے بھارت کا گورہ بڑھایا ہے آج بھی اس پیار کی مورت کو دیکھنے کے لیے دیش ویدیش سے لاکھوں سے اعلانی آک رہا آتے ہیں یہ بھارت سرکار کی پریعتن سے ہونے والی آئے کا ایک مکہ سرود ہے